باب المناسخة باب مناسخة کا باب پڑھیں گے اور یہ باب سب سے مشکل کہ اس میں پچھلے تمام ابواب کا ذہن میں حاضر ہونا ضروری ہے بھئی لیکن انشاءاللہ اللہ آسان فرما لیں گے بھئی انشاءاللہ آسانی سے انشاءاللہ یہ بھی حل ہو جائے گا بھئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا مثلا انتقال ہوا اس کے وراثہ مال وراثت کو تقسیم کرتے نہیں اسی طرح ملجل کر رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے وارثوں میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے حصے اب اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہوں گے پھر بعد میں مثلا ایک اور وارث کا بھی ابھی حصہ لیا نہیں بھئی اس کا بھی انتقال ہو گیا تو اس طرح ایک شخص نے ابھی اپنا حصہ لیا نہیں اور پہلے ہی اس کا حصہ اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہو جاتا ہے بھئی تو یہ اس کو مناسخہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مناسخہ کہتے ہیں بھئی تو پھر یہاں ہمیں ہر ایک کا الگ حال الگ صورت مسئلہ بنانی پڑتی ہے اور پھر وہ جو سارا مال ہے اس میں سے آگے وارثوں کو اس شخص کا کتنا حصہ تھا پھر اس میں سے آگے اس کے وارثوں کو کتنا کتنا ملا سارا ایک ہی نقشہ بنانا پڑتا ہے بھئی یہ نہیں کہ پہلے ایک ہی صورت بنا لی بھئی اتنے حصے مال کے کریں گے سب کے اتنے اتنے ہو گئے پھر اس کے حصے میں جو آیا اب اس کو اس کے وارثوں میں تقسیم کریں گے آگے تو لوگوں کے لئے تو مصیبت بن جائے گی تو یہ کس طرح کریں تو ایک ہی صورت پھر بتا دی جاتی ہے کہ جتنا مال ہے بھئی اس کے اتنے حصے کر لینا سارے مال کے اس کے جو پہلے ورثوں تھے ان میں سے جو جو باقیاں ان کا اتنا بنتا ہے اور وارث کے جو اگلے ورثوں ہیں ان کا اتنا اتنا بنتا ہے وہ ایک ہی نقشہ بنایا جاتا ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا بھئی مناسخے سے پہلے بھئی مختصرن میں ذرا نسبتوں کو پھر بیان کر دوں کیونکہ ان کی اسی ضرورت پڑے گی نسبتیں آپ نے پڑی ہیں آداد کے اندر چار قسم کی نسبتیں ہیں یا تماثل ہوگا یا تدافل ہوگا یا توافق ہوگا یا تبایم ہوگا بھئی تماثل تو سی جی سی بات ہے ایک عدد جیسا ہے ویسا ہی دوسرا ہو ایک عدد بارہ ہے تو دوسرا بھی کیا ہو بارہ ہو ایک عدد بیس ہے تو دوسرا بھی کیا ہو بیس دونوں ایک جیسے ہیں تو یہ ہے تماثل بھئی اور تدافل تدافل آپ پڑ چکے بھئی کہ ایک عدد چھوٹا ہو ایک بڑا ہو لیکن بڑا عدد چھوٹے سے پورا پورا تقسیم ہو جائے کیا ہو جائے تقسیم کا طریقہ سب کو آ گیا یا نہیں آیا بھئی پورا پورا تقسیم ہو جائے یا یوں کیا جائے کہ وہ جو بڑا عدد ہے اس میں سے چھوٹے عدد کو نکالتے چلے جائیں یہاں تک کہ وہ بالکل ختم ہو جائے گا بھئی ایک بھی باقی نہیں بچے گا اس میں سے سمجھ جائے تو معلوم ہو اگر بالکل ختم ہو جائے مثلا بھئی نینانوے میں سے نینانوے ہے ایک عدد ایک گیارہ ہے تو آپ دیکھئے گیارہ کے ذریعے نینانوے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو ان میں کونسی نسبت تداخل کی یا یوں کو کہ نینانوے میں سے گیارہ کو نکالتے چلے جائیں تو نینانوے بالکل ختم ہو جائے گا تو سمجھ جائیں ان میں نسبت تداخل کی ہے مثلا نینانوے میں سے گیارہ نکالے کتنا رہ گیا اٹھاسی اٹھاسی میں سے پھر گیارہ نکالے ستتر ستتر میں سے پھر گیارہ نکالے چھاسٹ چھاسٹ میں سے پھر گیارہ نکالے پچپن پچپن میں سے پھر گیارہ نکالے چوالیس چوالیس میں سے پھر گیارہ نکالے تین تیس تین تیس میں سے پھر گیارہ نکالے بائیس بائیس میں سے پھر گیارہ نکالے تو گیارہ آ گیا اور پھر ایک دفعہ نکالیں گیارہ تو صفر رہ گیا ختم ہو گیا دیکھو یہ دادہ خود ہے تو یوں کہو کہ ایک بڑے عادت میں سے چھوٹے کو نکالتے چلے جائیں تو وہ بلکل ختم ہو جائے یا یوں کہو اس کے بلکل دوسرے کے برابر آ جائے بائیس میں سے گیارہ نکالے تھے تو کتنے رہ گئے تھے گیارہ بلکل اس کے برابر آ جائے تو یوں کہو اس کے بلکل برابر آ جائے یا بلکل ختم ہو جائے جس طرح بھی آپ تعبیر کرنا چاہیں تو ماں سمجھ جائیں کہ ان میں کونسی نصبت ہے تداخل کی نصبت ہے تداخل کی اور اگر چھوٹے عدد کو بڑھے میں سے نکالیں اور کسی اور عدد پر آ کر وہ ایک جیسے ہو جائیں یہ یوں کہیں پہلے توافق توافق یہ ہے کہ بڑے عدد بڑا عدد جو ہے وہ چھوٹے عدد سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا لیکن کوئی تیسرا عدد ہے جس سے یہ دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں دونوں کیا ہو جاتے ہیں پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں تو یہ توافق ہے بھئی توافق اور اس کا آسان طریقہ انہوں نے بتایا یہی جو ابھی بیان ہو رہا تھا کہ بڑے عدد میں سے کیا کریں چھوٹے کو نکالتے چلے جائیں اگر وہ بلکل ختم ہو جائے پھر تو کون سے نسبت تدا پھول اور اگر بلکل ختم نہیں ہوتا لیکن وہ بڑا عدد اس چھوٹے سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے تو اب جو چھوٹا ہو گیا اب اس کو دوسرا بڑا ہو گیا تو اب اس چھوٹے کو اس بڑے میں سے نکالیں گے پھر وہ ہوتے ہوتے اس سے چھوٹا ہو گیا تو اب وہ چھوٹا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا پھر اس کو اس میں سے نکالنا شروع کریں یہ سلسلہ جاری رکھیں یہاں تک کہ کسی عدد پر آ کر دونوں طرف ایک جیسا عدد رہ جائے جو نکال رہے ہیں وہی باقی بھی بجر ایک عدد کو نکال رہے تھے دوسرا عدد بڑا تھا بڑے میں سے چھوٹے کو نکالتے گئے یہاں تک کہ بڑا عدد کس کے برابر آ گیا چھوٹے کے برابر کئی دفعہ کرنے کے بعد اس طرح ہوا کسی ایک عدد پر آ کر دونوں مل گئے بلکل ایک جیسے عدد دونوں طرف آ گئے تو سمجھیں ان میں کونسی نسبت ہے توافق کے نسبت ہے اور یہ جو عدد جس میں آ کر دونوں ملے ہیں یہ وہ بڑے سے بڑا عدد ہے جس سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں سورو سمجھ میں آ گئے بھئے مثلا بارہ اور بیس اب یہ دونوں چار کے زی بھی پورے تقسیم ہو جاتے ہیں اور دو کے زی بھی پورے تقسیم ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹے عدد کا اعتبار نہیں کونسے عدد کا اعتبار ہے بڑے عدد کا اعتبار کرنا ہے بھئی کیونکہ بڑے عدد سے جب تقسیم ہوں گے تو باقی چھوٹا عدد ہمیں ملے گا اور یہاں بھی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہم تلاش کریں جس کے یہ پورے پورے حصے سب کے بن جائیں بھئی دیکھئے مثالیں تو مثالیں کر لیتے ہیں توافق کی تاکہ خود واضح ہو جائے بھئی جن کو ابھی تک توافق مشکل لگ رہا ہے ایک دو مثالیں کرنے اور واضح ہو جائے گا بھئی بھئی کسی اور عدد میں آ کر دونوں طرف دونوں برابر ہوں ایک اگر ایک میں آ کر برابر ہوتے ہیں اس کا کوئی عدد بار نہیں ہے بھئی کیونکہ آپ نے پڑھا بھئی ان کے نزدی ایک عدد ہی نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آ گئی مثلا دیکھئے بھئی ایک عدد ہے ہمارے پاس 32 اور ایک عدد ہے 120 32 اور 120 اچھا 120 کو 32 سے تقسیم کریں گے تو پورا تقسیم نہیں ہوتا معلوم ہو ان میں تدافل تو نہیں اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان میں توافق ہے یا نہیں تو بڑے عدد میں سے چھوٹے کو نکالیں 120 میں سے ذرا 32 نکالیں کتنا رہ گیا 88 کتنا رہ گیا 88 ابھی بھی یہ بڑا عدد ہے اس سے تو اس میں سے دوبارہ پھر نکالیں چھوٹے عدد کو 88 میں سے 32 نکالیں کتنا رہ گیا 56 56 ابھی بھی یہ 32 سے بڑا ہے پھر اس میں سے ایک دفعہ 32 نکالیں کتنا رہ گیا 24 رہ گیا 24 اب یہ چھوٹا ہو گیا وہ 32 بڑا ہے تو اب اس چھوٹے کو اس میں سے نکالیں گے 32 میں سے اب 24 نکالیں کتنا رہ گیا 8 اب یہ چھوٹا بن گیا وہ بڑا بن گیا اب اس چھوٹے کو پھر اس میں سے نکالیں 8 کو 24 میں سے نکالیں کتنا رہ گیا 16 پھر سولہ میں سے آٹھ دوبارہ نکال لیں آٹھ دیکھا اب دونوں طرف جس سے نکال رہے ہیں وہ بھی ہے آٹھ جو باقی بچا وہ بھی کیا ہے آٹھ کسی ایک عدد میں آ کر دونوں طرف ایک جیسا عدد آ گیا تو سمجھ جائیں ان دو عددوں میں وہ جو 32 اور 120 سے ان میں کونسی نسبت ہے دوافق کی اور وہ سب سے بڑا عدد جس سے 32 اور 120 دونوں تقسیم ہوتے تھے وہ یہ آٹھ ہے بھئی بڑے سے بڑا عدد جس کے ذریعے 32 اور 120 دونوں تقسیم ہوتے ہیں وہ آٹھ ہے بھئی آٹھ سورت سمجھ میں آگئی ایک اور مثال کر لیں مثلا ہمارے پاس دو عدد ہیں 24 اور 66 24 چھوٹا عدد ہے 66 بڑا اب 24 سے 66 تو پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا معلوم ہے ان میں تدافل تو نہیں اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان میں توافق ہے یا نہیں تو 66 میں سے 24 کو نکالیں گے کتنا رہ گیا 42 رہ گیا 42 میں ابھی بھی بڑا ہے 24 چھوٹا ہے پھر اس میں سے 42 میں سے 24 نکالیں کتنا رہ گیا 18 اب یہ والا عدد چھوٹا ہو گیا اور جو نکال رہے تھے 24 وہ بڑا ہے تو اب اس چھوٹے کو اس بڑے میں سے نکالیں 18 کو 24 میں سے نکالیں 6 رہ گیا اب وہ چھوٹا ہو گیا یہ 18 کیا ہوا بڑا تو اب اس چھوٹے کو اس 18 میں سے نکالیں 18 میں سے 6 نکالیں کتنا رہ گیا 12 12 ابھی بھی 6 سے بڑا ہے پھر 12 میں سے دوبارہ 6 نکالیں 6 رہ گیا دیکھو اب ایک جیسے عدد دونوں طرف آگئے ایک طرف بھی 6 دوسری طرف بھی 6 جس عدد کو نکال رہے ہیں وہ بھی 6 اور جس سے نکال رہے تھے وہ بھی 6 تو معلوم ہوا ایک کسی عدد پر آ کر دونوں مل گئے تو اس کا مطلب ہے ان دونوں میں توافق ہے کن دونوں میں وہ جس سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا 26 اور 24 میں توافق ہے اور بڑے سے بڑا عدد جس میں جو ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے پورا پورا وہ یہ عدد جس میں آ کر ملے یعنی 6 یعنی 6 کے ذریعے 24 بھی پورا تقسیم ہوتا ہے اور 6 کے ذریعے 66 بھی پورا تقسیم ہوتا ہے بھئی یہ کیا ہے توافق کی نسبت اب سمجھ میں آگے خوب اچھی طرح بھئی یہ کہیں مشکل پیش ہے یہ طریقہ سب سے آسان ہے توافق میں اور توافق میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے بڑے سے بڑا عدد جس سے دونوں تقسیم ہو اب دیکھا جائے تو 66 اور 24 یہ دو سے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں اور 6 سے بھی لیکن دو کا اعتبار نہیں کس کا اعتبار ہے 6 کا اعتبار ہے کیونکہ 6 سے جب تقسیم کریں گے ان کو تو چھوٹے عدد ہمیں جواب میں ملیں گے اور ہمیں بھی کیا چاہیے ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا عدد چاہیے ہوتا ہے اور اگر کسی عدد پر دونوں نہیں ملتے آ کر ایک پر آ کر ملتے ہیں تو سمجھیں پھر ان میں تبایون ہے بھئی تدافل میں تو صفر تک چلا جاتا تھا دوسرا توافق میں کسی اور عدد پر آ کر مل جائیں گے لیکن تبایون میں ایک پر آ کر دونوں ملیں گے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں مثلا بھئی دو عدد ہیں اکیس اور پچاس اکیس چھوٹا ہے پچاس بڑا ہے تو کیا کریں گے پچاس میں سے اکیس کو نکالیں گے کتنا رہ گیا انتیس انتیس ابھی بھی بڑا ہے اکیس سے اس سے پھر اکیس کو نکالیں گے کتنا رہ گیا آٹھ اب آٹھ چھوٹا ہو گیا اکیس بڑا ہے تو اب آٹھ کو اکیس میں سے نکالیں گے اکیس میں سے آٹھ نکالا کیا رہ گیا ہے تیرہ رہ گیا اب تیرہ ابھی بھی بڑا ہے آٹھ سے اس سے پھر آٹھ نکالیں پانچ رہ گیا اب پانچ چھوٹا ہو گیا آٹھ بڑا ہے اب آٹھ میں سے پانچ نکالیں تین رہ گیا اب یہ چھوٹا ہو گیا پانچ بڑا ہے اب تین کو پانچ میں سے نکالیں دو رہ گیا اب دو چھوٹا ہو گیا تین بڑا ہے اب تین میں سے دو نکالے ایک رہ گئے ایک تک بات آگئی بس جیسے ایک تک بات آئی آپ سمجھ جائیں دونوں کے اندر دابائن ہے صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ چونکہ نسبتیں اب اس میں آخری ضروری اہم باب بھئی جو بار بار جس کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے میں نے کہا نسبتوں کو دوبارہ بیان کر دوں بھئی اچھا تو یہ مناسخہ ہے بھئی مناسخہ سمجھ میں آیا کہ ایک وارث نے ابھی حصے اپنے لیے نہیں تھے کہ خود اس کا انتقال ہوا اور اس کے حصوں کے اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہو گئے بھئی تو پھر ایک نقشہ بنانا پڑتا ہے کہ شروع سے ساری جائدات کے اتنے حصے کریں اور پھر اس طرح تقسیم کریں تو یہ مناسخہ ہے بھئی مناسخہ یاد رکھئے مناسخہ کے سات اصول یاد رکھئے بھئی سات اصول پہلے مناسخہ کو سمجھ لیں پھر انشاءاللہ کتاب سے سمجھنا آسان ہو جائے گا سات اصول پہلا اصول جس میت کی جائدات تقسیم کی جا رہی ہے جس میت کی جائدات تقسیم کی جا رہی ہے یعنی جس کا سب سے پہلے انتقال ہوا بھالفاظ بیگر جس سے سلسلہ وراست شروع ہوا بھالفاظ بیگر جس سے سلسلہ وراست شروع ہوا اسے موری سے اعلیٰ کہتے ہیں اسے موری سے اعلیٰ کہتے ہیں جب موری سے اعلیٰ کی کی میت بنائیں جب موری سے اعلیٰ کی میت بنائیں تو میت کے اوپر درمیان میں یا بائیں کنارے پر درمیان میں یا بائیں کنارے پر موری سے اعلیٰ کا نام لکھیں موری سے اعلیٰ کا نام لکھیں اور چاہیں تو اس کے ساتھ موری سے اعلیٰ بھی لکھیں سمجھ میں آیا بھائی میت موری سے اعلیٰ کی جب میت بنائیں تو میت کے اوپر درمیان میں یا بائیں کنارے پر موری سے اعلیٰ کا نام لکھیں گے مثلا زید ہے عمر ہے یا بکر ہے جو بھی نام ہے وہ نام لکھ لیں گے اور چاہیں تو اس کے ساتھ موری سے اعلیٰ بھی لکھ لیں بھائی موری سے اعلیٰ بھی تو موری سے اعلیٰ ساتھ لکھنا ضروری نہیں لیکن بارہ لکھ لیں تو بہتر ہے البتہ یاد رہنا ہونا چاہیے کہ موری سے اعلیٰ کس کو کہتے ہیں جس سے سلسلہ وراست شروع ہوا ہے بھائی جس کا سب سے پہلے ان لوگوں میں سے انتقال ہوا بھائی بات سمجھ میں آگئی بھائی جس سے سلسلہ وراست شروع ہو رہا ہے دو تین نسلوں تک میں وراست تقسیم نہیں ہوئی تھی لیکن سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا وہ ہے موری سے اعلیٰ جس کے بعد ابھی تک جائدہ تقسیم نہیں ہوئی تھی بھائی اس کے وراست کا نقشہ بنانا ہے تو اس کو موری سے اعلیٰ کہیں گے اور میت جب بنائیں گے تو سب اوپر میت کے اوپر درمیان میں کیا لکھ لیں گے اس کا نام بھی اور ساکھ موری سے اعلیٰ بھی لکھ لیں گے یا اوپر میت کے بائیں کنارے پر لکھ لیں گے دائیں کنارے پر تو آپ مسئلہ بناتے ہیں اور بائیں کنارے پر اس کا نام اور موری سے اعلیٰ لکھ لیں گے دوسرا اصول دوسرا اصول جس میت کا بھی نقشہ بنایا جائے جس میت کا بھی نقشہ بنایا جائے تو مرنے والے کا تو مرنے والے کا نام مرنے والے کا نام اس میت کے اوپر اس میت کے اوپر درمیان میں درمیان میں یا بائیں کنارے پر لکھیں گے درمیان میں یا بائیں کنارے پر لکھیں گے ضابطہ سمجھ میں آیا بھئی بھئی یعنی جس طرح ایک سکھا موری سے اعلیٰ پہلے قانون میں آپ کو موری سے اعلیٰ کی پہچان کروائی گئی کیسے موری سے اعلیٰ کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کا نام بھی لکھنا اور نام کے ساتھ موری سے اعلیٰ بھی لکھنا ہے دوسرا ضابطہ کیا کہ جس جس میت کا نقشہ بنانے لگے ہیں تو اس میت کے اوپر درمیان میں اس مرنے والے کا نام یا بائیں کنارے پر اس مرنے والے کا نام لکھیں گے تاکہ اشتباہ وغیرہ کہیں نہ پڑے اصول نمبر تیسرا اصول تیسرا اصول جس میت کا جس میت کا نقشہ بنانے لگے جس میت کا نقشہ بنانے لگے تو اوپر کے مسئلوں میں جہاں اس کا نام آیا تھا تو اوپر کے مسئلوں میں جہاں اس کا نام آیا تھا اور حصے ملے تھے اور حصے ملے تھے تو وہاں اس کے نام اور حصوں کے گرد تو وہاں اس کے نام اور حصوں کے گرد ایک ڈبا بنا دیں گے ایک دبا بنا دیں گے جس کا اوپر کی طرح سے جو کھلا ہو جو اوپر کی طرح سے کھلا ہو سورت سورت سمجھ میں آ رہی ہے وہ جو اوپر اس کا جہاں نام آیا تھا اب وہاں تو اس کو حصے ملے تھے آگے چل کر اب ہم اس کا نقشہ بنا رہے ہیں اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو اب وہ جہاں اوپر جہاں اس کو حصے ملے تھے وہاں اس کے نام اور حصوں کی کیا بنا دیں گے ایک دبا سا بنا دیں گے یعنی دائیں بائیں اور لکیریں کھینچ کر ملا دیں گے یہ سمجھ میں آیا یعنی اس کو قبر میں اتار دیں گے یوں کو قبر کا گڑا اس کے بنا دیں گے بائی یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں بار بار ضربوں کا عمل کرنا پڑتا نیچے بھی اوپر بھی پھر اوپر ضربوں کا عمل تو اگر یہ ہم ڈبا نہیں بنائیں گے تو اس کا حصہ بھی ضربوں میں کا انتقال ہوا اس کے نیچے آپ نے سارے ورسہ لکھے اور پھر یہ دوسرے کا انتقال ہوا تو اوپر ڈبا بنا دیں گے یہ ڈبا علامت ہوگی کہ اب اس کے حصے میں اور ضربوں کی ضرورت نہیں بھئی صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی اچھا کتنے قانون چوتھا اصول چوتھا اصول ہر میت کے نیچے ہر میت کے نیچے جب ورسہ کو لکھ لیں جب ورسہ کو لکھ لیں تو ہر وارث کے نیچے اس کا نام بھی لکھیں گے ہر وارث کے نیچے اس کا نام بھی لکھیں گے تاکہ آگے چل کر کہ اشتبہ ہواتے نہ ہو تاکہ آگے چل کر کہیں اشتباہ نہ ہو اشتباہ نہ ہو کیا لکھوایا چوتھا اصول کیا لکھوایا ہاں ہر میت کی نیچے جب موری سے لے کر آن پھر تک اسی طرح سلسلہ چلے گا میت کی نیچے جب وارث لکھیں گے مثلا بیوی ہے بیٹا 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 بیٹی اور بھائی جو بھی صورت بنتی ہے مثلا جتنے وارث آپ بن رہے وہ اس کے نیچے لکھیں گے پھر ہر ایک ساب نیچے اس کا نام بھی لکھیں گے بھائی صورت سمجھ میں آگئے بھائی ورنہ یہ تو اس میت کے بیٹا بیٹی وغیرہ تھے اگلے میت کے پھر بیٹا بیٹی وغیرہ ہوں گے تو ہر جگہ آپ نے بیٹا ہی لکھ کون ہے یہ کون نہیں بھائی تو ہر ایک کے ساتھ اس کا نام بھی لکھیں گے بھائی ہر ایک کے ساتھ یہ چار قوانین ہو گئے بھائی مناسبے کے کل کتنے ہیں سات بھائی چلیے بس باقی پھر کل کر لیں گے انشاءاللہ ساللہ چلیے بس بہار رہو اللہ اللہ موسیقی